السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عامالنا من یادہ اللہ فلا مزلالا ومن یزللہ فلا حادیلا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلا اشہد واللہ محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُعَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْ تَنَا إِنَّكَ عَنْتَ لَا لِمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ عَمْرِ وَأَهْلُ الْوْقُدَةً مِلِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ انْفَانِ بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَونِي وَزِدْنِي إِلْمَا رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ قَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِعِزَّتِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد و سناء تاریف و تقدیس بڑائی کبریائی عظمت جلالت عریفت بلندی و بزرگی دے عظیم ترین کالمات اللہ جللہ جلالہ دے واسدے درود و سلام سرورِ کونین آقا انامدار امام الانبیاء تائدارِ انبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے محترم بزرگو عزیز بھائیو پیارے ساتھیو رمضان المبارک دا آج پہلا خطوہ جمعہ مبارک ہے اس دے اندر روزہ ساڑھے کو لوگ کی تقاضہ کردہ ہے چند ایک نصیحتہ ہیں اپنے باز تے دوستو احباب دے باز تے سارے مومن مسلمان آباز تے یہ وہ سنیرِ اصول ضابطے روزے دے تقاضے انشاءاللہ الرحمن اللہ دے قرآن دے اندروں اور پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو ارز کرن دی کوشی کرن گا اللہ مینو تہانو سارے انو انہا نمول جواہرات تے عمل پیرا ہون دی توفیق آتا فرمائے روزے دے عجر و ثواب نو یقینی اور ثابت کرنواستے ضروری ہے کہ اس دے تقاضے دا خیال کیتا جائے قدے بھی کسے بھی چین یا کم اور اس کم دے اندر کمال اور خوبصورتی پیدا کرنواستے اس دے کوش تقاضے اندھینے جنہ دا لحاظ کرن دے انال جنہ دا خیال کرن دے انال او کم او عمل پایا اے کمال نو کون جن دے اور اس دے اندر کتا ہی کرن دے انال اس عمل دے اندر نقص پیدا ہو جن دے نقص رہ جن دے روزے دے بھی کچھ تقاضے ہیں جنہ نو پورا کر کے جنہ دا خیال کر کے اسی کامل اور پورا ثواب حاصل کر سکنے ہاں اور انہ نو پورا نہ کریے اور انہ تقاضے دا خیال نہ کریے تو شاید اسی روزے دے عجر و ثواب نو زائع کر بیٹھاں گے تو لہذا اس دا خیال کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجد اندر صحیح حدیث موجود ہے ربا سائی من لیس لہو من سیامہی اللہ الجو کئی روزے دار ایسے ہندے نے جننو پوکھتے پیاس تو علاوہ کچھ نہیں لگ دا پیارے آقا کی ارشاد فرمادے نے کئی روزے دار ایسے نے جننو پوکھ اور پیاس تو علاوہ کچھ مجسر نہیں آتا وَا رُبَّ قَائِمِن لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ اِلَّا سَحْرِ اور کئی قیام کرنے والے کئی قیام کرنے والے ایسے ہندے نے جننو رات شب داری تو علاوہ رات جاگم تو علاوہ کچھ لابدہ ہی نہیں آج دے خطبہ جمعت المبارک دے اندر اُنہ تقاضیہ نو سامنے رکھیا جائے گا انشاء اللہ الرحمن وقت مختصر ہے کہ جو روزہ ساڑھے کلو تقاضیہ کر دے جو ساڑھا پروردگار روزے دے تقاضی ساڑھے کلو چاندے جو ارشادات فرمودات حدایات ساڑھے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دیتیاں نے اور جیڑے اصولانو اپنانا چاہی دے جس دنہ روزہ اسی رکھیے تے سانو عجر و ثواب پورا ملے سب تو پہلی چیز ہے کہ انسان دی نیت خالص ہونا چاہی دی نیت دے اندر خلوص ہونا چاہی دے کسے وی عمل دی قبولیت واسطے اس دی نیت دا خالص ہونا ضروری ہے اور کسے وی عمل دی بربادی واسطے اس دی نیت دا فطور ہونا ضروری ہے کہ اگر نیت دے اندر فطور آگیا تے عمل سارے برباد ہو گئے اگر نیت دے اندر خلوص ہے تو وہ عمل پایا تکمیل دے پہنچے گا عجر و ثوابی ملے گا اللہ اکبر اگر نیت ساڑھی یہ ہے نا کہ ساڑھا رابط ساڑھے تے راضی ہو جائے ساڑھا پروردگار ساڑھے تے راضی ہو جائے اور کوئی وی عبادت کریے تو اس دے اندر خلوص دا ہونا ضروری ہے میں اپنے ایک بزرگ عالم دین دا بیان سن رہا سا وہ کہنے لگے کہ عمل دی قبولیت واسطے جڑیاں چیزاں ہونیاں چاہیے دیاں ایک تا بندہ مومن ہوئے دوسرا عمل کتاب و سنت دے مطابق ہوئے تیسرا عمل دے اندر خلوص ہوئے پہلا کیے مومن یہ مومن نہیں تے عمل سارے بیکار میں دنیا تے جو کر لے گا اللہ تعالیٰ دنیا تے انہوں نے صلح دے دے گا آخرت دے اندر اندہ کوئی حجر نہیں ہوئے گا دوسری چیز او عمل بھی بیکار اندہ ہے جنہا قرآن حدیث دے مطابق نہ کیتا جائے یعنی نبی علیہ السلام نے سنت متحرہ دے خلاف کیتا جائے او اس عمل دیوی کوئی وقت اللہ دے ہا نہیں تیسرا ہے کہ او اس عمل دے اندر خلوص ہوئے خلوص تو مراد ہے کہ فقط اللہ دی رضا مندی واسطے عمل کیتا جائے اللہ نو راضی کرنے واسطے عمل کیتا جائے اگر سادہ مقصد دنیا دی شہرت حاصل کرنا ہے یا دی خواب ہے ریاکاری کہ لوگ کہنے کے بڑا روزے دار ہے بڑا پریز گا رہے ہیں تا روزے رکھتے ہیں اور سامنے آ کے بار بار آ کے میں روزے دار ہے میں روزہ رکھتے ہیں آج تا روزہ بڑا لگ گیا آج تا بڑا روزہ پریشان کر رہے ہیں تاکہ لوگانوں پتا چلے کہ بڑا روزے دار ہے تو ایسا کرند نال عمر برباد ہو جائے گا پیاری حدیث پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سنا پیارے آقا ارشاد فرماندے نے من صلی یرائی فقد عشرہ کا جن نے دکھلاوے دی نماز پڑی اس نے شرک کی تا من تصدقہ یرائی فقد عشرہ کا جن نے دکھلاوے دا صدقہ کی تا انہیں شرک کی تا من صامہ یرائی فقد عشرہ کا جن نے دکھلاوے دا روزہ رکھیا اس نے شرک کی تا میں جو سر بسائدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اللہ اکبر آج تو یہ اپنے دلانو خالص کر لیے دلان دے اندر غیرت پیدا کریے اللہ دا حیاء پیدا کریے دلان دے اندر کہ اسی نماز روزہ حج زکاہ صدقہ خیرات قیام رکو سجود جو بھی ساٹھے آمال ہیں فقط اللہ دے واسطے نے اور اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے نے یقینا نکے تو نکہ عمل میں اللہ دہاں بڑا بن جائے گا اور ساڑھی نجات دا باعث بنے گا اللہ ساڑھے تیرازی ہو جائے گا سعی بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب سعی بخاری شریف لکھن تو پہلے سارے باباں تو پہلے ایک حدیث لیاں دنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا انما العامل بالنیات و انما لکل عمر ما نواء آمال دا انحسان نیتات ہے اور آدمی نو او کچھ ہی مل دے جو کہ اس دی نیت اندی ہے لہٰذا روزے نے رات دا قیامیں ساڑھا صدقہ و خیرات ہے ساڑھی نکی جا بڑی نیکی کوئی بھی نیک عمل اسی کر رہے ہیں اس دے اندر فقت اور فخت خلوص چاہید ہے اللہ نو راضی کرن دی نیت ہونی چاہید یہ بڑے سارے عمل تا سی لوگ چھپ کے کر سکنے ہیں صدقہ لوگ کے کر لیا کسے دنال نیکی لوگ کے کر لئی بڑے سارے کام ایسے نے جیرے ایسی چھپ کے کر سکنے ہیں چھپ کے کر لینے چاہیدے نے اور بعض آمال ایسے ہیں جننہوں اللہ تعالیٰ بھی فرما دے کہ ظاہرے کرو روشنی دے اندر کرو ہنیرے دے اندر نہیں کئی عمل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر کے کرو اللہ اکبر نماز فرض ہے اعلان کرنا پہندہ ہے کہ نماز پڑھو مسجدان دے اندر راش بنانا پہندہ ہے ظاہری تاورتیں روشنی کر کے نماز پڑھنی پہندی ہے لیکن اے نماز اللہ دا حکم ہے کہ اے نہیں پڑھو لوگان دے اندر لوگانو پتا چلے دشمن لوگانو پتا چلے جیڑے دین دے دشمن ہیں یہودی عیسائی کافر انہوں پتا چلے کہ مومنہ دے اندر ایک ڈسپلن ہے ایک باقائدگی ہے ایک نو اپنا امام بنا کے اگے کھڑے ہو گئے سارے اس دے پچھے صفحہ بنا کے کھڑے ہیں امام کھڑا مقتدی کھڑے امام رکو دے اندر مقتدی رکو دے اندر جی امام سعیدے دے اندر سارے سعیدے دے اندر امام نے سر اٹھایا تے سارے نے اٹھا لیا امام نے سلام فیریا تے سارے نے فیر لیا ایک نو اپنا امیر بنا کے چلن والی قوم ہے اللہ اکبر حاج ظاہری دور دے کرنا پہندہ ہے عمرہ ظاہری دور دے کرنا پہندہ ہے ویزے لوانے پہندے نے پاس بورٹ بنانا پہندے جہازہ نے ٹکٹ خرید رہے پہندے نے بڑے حجوم دے اندر حاج کرنا پہندہ ہے لیکن حاج کر دیا ہوئے ابھی اللہ ساڑھی نیتنوں بھی ایک ہے اللہ اکبر انما العامال بالنیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ اسے عمل نو قبول کردہ ہے جیڑا اس دے واسطے کیتا جائے اللہ اسے عمل نو قبول کردہ ہے جیڑا خالص اللہ واسطے کیتا جائے اور اس دے اندر اللہ دی رضا مندی مقصود ہوئے دوسری چیز روزیاں دے تقاضے جیڑے کی بڑی ضروری ہے ایمان یعنی بندے دا مومن ہونا دوسرا ثواب تھی نیت مومن روزے رکھ دینے اس حدیث مبارکہ تو معلوم اندہ ہے کہ پہلے دوسرے بھی رکھ دے سن حدیث دا مطالعہ کیتا ہے پتہ یہودیاں دے اندر بھی روزے چل دے آئے رہے عیسائیاں دے اندر بھی روزے چل دے رہے بہلے مذہبہ اچویں روزے سن کہیں دا روزہ سی کہ جدو افتار کیتا اودو ہی رکھ لیا تے رات تو ہی چل پیا تے رات تک کیا گیا انہ دے اوقات علیہ دا سن انہ دے ترطیب علیہ دا سی لیکن کیے انہ دے روزے آج فیدہ نہیں دین گئے انہ دے اوس وقت جدو انہ دا نبی موجود سی جنہ چر انہ دا دین موجود سی انہاں فیدہ دے گئے اگلا نبی آمنتے پہلے نبی دی شریعت منسوخ ہو گئی اور آج خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دی نبوت چر رہی ہے اور پیارے آقا خاتم الانبیاء نے جنہ تو بعد کوئی نبی اس کائنات دے اندر آنی سکتا اللہ اکبر لا نبی آبادی اے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وازدے فرمایا میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم سو پیاسی مسیلمہ قذاب اس نے نبوت دا دعویٰ کی تا ہے اور جتھے کتھے بھی ہے اس دی گردن میرے سامنے چاہی دی ہے اور بھی کوئی نبوت دا دعویٰ کرے اس دا کم تمام کر دے ہو اس دی گردن اڑا دے ہو اس دا کون ماف دے اللہ اکبر آج رولہ پہ آئے کہ اقلیت دے اندر انہوں مرزئیاں داخل کر دیتا جائے قادیانیاں داخل کر دیتا جائے مسلمانہ دے ایک حملہ ہے عیسائی اقلیت ہو سکتے نے یہودی اقلیت ہو سکتے نے غیر مسلم اقلیت ہو سکتے نے لیکن اے مرزئی قادیانی اے اقلیت بھی نہیں ہو سکتے سب تو پہلے اس نے آئے اے انا نو آپ نے آپ نو کافر تسلیم کرنا ہوئے گا اس تو بعد اقلیت تسلیم کیتا جائے گا اے کافر نہیں کافر ہور اندہ ہے اے مرتد ہیں اور انا نے جناب پیارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے ڈاکہ ڈالیا یہ مرتد ہے اور ساڑے قانون دے اندر ملک دے قانون دے اندر جناب ذلخ قارح علی پڑو اونا دے سائن ہیں اس دے پوری عدلیہ نے اس فیصلے نو تسلیم کیتا ہے اے اپنیاں عبادت غامانو مسجد نہیں کہہ سکتے اپنی عبادت نو نماز روزہ صدقہ خیراندہ نا نہیں دے سکتے اسلام تو خارج ہیں اسلام دے اندر اندہ دخل نہیں اور کسے بھی ملک دے سطح دے کسے بھی عوضے دے اندہ کوئی بندہ کاربند نہیں ہو سکتا اور نہ آ سکتا ہے یہ ساڑے ملک دے قانون دے اندر ساڑا آئین ہے خدا رہا اپنے آئین دے ملک پاکستان دے آئین دی قدر کرو اور اگر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار نہیں ہے کسے ہور جگہ تے چلے جاؤ اے ملک بنیائی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دے باستے ایک کلمہ دی بلیاتے ایک خطہ حاصل کیتا گیا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بنیائیاتے حاصل کیتا گیا جیڑے اس نو من دینے اس ملک دے اندر رہ سکتے اور دوسرا کوئی رہے گا عقلیتی حیثیت دے اندر رہے گا لیکن ساڑے نبی دی نبوت دے ڈاکہ ڈال کے اور ساڑے ملک دے اندر کوئی حکمرانی کرے سانو کسے تو اور بھی یہ پسند نہیں اور اس معاملے دے اندر ساڑہ تن من دھن ہر شیئ اللہ دے واسطے قربان ہے اس دے نبی دے واسطے قربان ہے اور اس معاملے دے اندر اسی کسے پکڑ دکڑ گریف تو اللہ دے فضل و کرم دے نال نہ ڈرنے ہاں نہ ڈرنے ہاں ہر معاملے دے اندر ساڑے گلو سستیاں ہیں کمزوریاں ہیں اسی حط بن کے مافی منگن واسطے تیار ہاں لیکن جو پیارے آقا دی خط میں نبوت حط ڈالے اس دے واسطے انشاءاللہ الرحمن برسر مہدان جنگ کرن واسطے بھی تیار ہاں لیکن اسی اپنے قانون دے احترام کرنے اپنے آئین دے احترام کرنے ساڑے ملک دے اندر ایک قانون ہے آئین ہے ساڑی ایک فوج ہے فورس ہے ساڑیاں عدالتہ ہیں وہ اس معاملے تے غور کرن تاکہ عوام الناس مسلمانہ نے مشتعل نہ کیتا جائے اور عوام سڑکاتے نہ نکلے اور اس بیماری نو کنٹرول کرو جس تک ہو سکے اللہ اکبر روزیں آباز تے سب تو پہلے چیز کی ہے ایمان 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 دیاں صفتہ وڑیاں ہیں انہ چیزہ تے غور کرنے اللہ دے پاک پیغمبر نو کلہ نبی نہیں مننا اسنو خاتم الانبیاء بھی مننا کلہ نبی نہیں خاتم الانبیاء اللہ تعالیٰ نے آدم نو پیجیا ایک 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 تغمہ سجایا انہ دے کندے تھے انہ دے سنتے ایک دستار سی ایک تاج سی نبو ودہ نو آئے ایک تاج ابراہیم آئے ایک تاج اسمائیل یاکوب یاہیہ عیسیٰ موسیٰ سارے پیغمبرہ دے سیرتے ایک تاج نبو ودہ سجایا اور پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتا تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے ایک تاج نہیں عطا فرمایا دو تاج عطا فرمایا ایک نبو ودہ ایک ختم نبو ودہ اللہ ایک وہ ختم نبو ودہ سالہ آیا نبو ودہ بوہ نو مارے آیا انہیس تو نوا کوئی نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا جہاننا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا من ساما رمضان ایمانم و احتصابا وفرہ لہو ما تقدم منظم ساب تو پہلے اسی مومن بنیے فیر لوکاں دے وے ہوہائی روزہ نہ ہوئے بلکہ نیت دے نال اے نیت رکھ دے ہویا کہ اس روزے دا اللہ سانو ثواب عطا کرے گا ثواب دی نیت رکھ دے ہویا روزہ رکھی پھر ثواب ملے گا بڑے سارے صوفی دنیا دے ایسے بھی ہیں نہیں 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 جنت دے لالہ تے عمل نہیں کرنا چاہیدہ بڑے آگوں دے سنیں جنت دے لالہ تے عمل کرنا ہی نہیں چاہیدہ وہ دا پھر عمل دے اندر توکھا ہو جائے گا جنت دے لالہ تے نہ عمل کرو اللہ نو ویسے من نو اس دے رسول نو ویسے من نو اللہ تعالی نے پورے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا آ کم کرو تے جنت ملے گی آ کم کرو تے جنت ملے گی پیارے آقا ارشاد فرما دے میری سنت دے چلو میں حوزے کاؤسر تو پانی پلا مانگا اے عمل کرو میرے تے درود پاک پڑو میں شفاعت کرانگا نواز تو بعد آزان تو بعد اللہم رب حاضی جڑا میرے واسطے اللہ کلو مقام محمود منگے گا میں اس دی سفارش کرانگا میری سفارش قبول بھی کیتی جائے گی اس نے حق دے اندر اللہ تعالی نے جنت دے لالی دیتے نبی نے جنت دے لالی دیتے پیارے آقا ارشاد فرما دے نے آج دی حدیث من ساما رمضان ایمانم و احتصابا غفرالہو ما تقدمم جڑا ایمان دے نال اور ثواب حاصل کرن واسطے روزے رکھے گا رمضان المبارک دے اللہ تعالی دے پاک پیغمبر فرما دے غفرالہو ما تقدم من زنبے عوصد سام کا گناہ گزشتہ گناہ جننے بھی ہونگی اللہ معاف کر دے اللہ اگلی چیز جڑے روزہ تقاضہ کر دیں نماز تب ایسے ہی فرض ہے پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دی بنا پانچ پانچ چیزان تھی کلمہ نماز روزہ حج زکاة جیڑا بندہ روزہ رکھ دے تے نماز نہیں پڑھ دا او اے میں جنہے اس نے روزہ رکھیا ہی نہیں نماز فرض ہے بڑے سارے ساتھی جناد اندر ایک کمزوری ہے روزہ تا رکھن دی اللہ نے توفیق دے دیتی لیکن پانچ وقت دی نماز دی باقائدگی انہا دے اندر نہیں آئی پانچ وقت دی نماز پڑھنا ہو رہے نماز دی پابندی کرنا ہو رہے نماز دی باقائدگی کرنا ہو رہے نماز دی باقائدگی نماز دی پابندی نماز باجماعت اعتقاضہ کر دی سڑک اللہ اکبر چوتھی چیز صرف روزہ ہی عمل نہیں ہور بڑے سارے رمضان مبارک دے اندر عمل نے کو بھی کیتے جا نوافل دی ادایگی جہیں نماز تراوی ہے اس دن محجد نفل اللہ اکبر صبح سہری دے ٹیم اٹھے دو چار نفل پڑھ لے جنہ دی روٹین نماز تحجد بنی تراوی تا پڑھ لے لیکن اپنی روٹین ناگوان نماز تراوی ہے اللہ اکبر اس دن نوافل دی ادایگی تلاوت قرآن پاک ذکر اذکار دعا توبہ و استغفار جنہیں عمل صدقہ و خیرات جو بھی اچھے عمل رمضان المبارک دے اندر کریے کیوں کہ رمضان دے اندر ایک نیکی ستر گناہ تو لے کے ست سو گناہ تک بداتی جان دیئے عام دینا دے اندر کرانگے وہ نیکی ساڑی دس گناہ تک بدے گی لیکن رمضان المبارک دے اندر کوئی نیک عمل کرانگے وہ ستر گناہ تو لے کے ست سو گناہ تک بداتی جان دے اللہ اس تو بھی زیادہ عجر دے اندر اللہ اکبر پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ عرشاد فرما دے حدیث بیان کر وقت بالکل ختم ہو چکے آخری حدیث نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد اندر تشریف لے کے آئے ممبر دی پہلی سیڑی چڑھے فرمایا آمین دوسری سیڑی چڑھے فرمایا آمین تیسری سیڑی چڑھے فرمایا آمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جدو ممبر تیسر آمین نہیں سجھ کر دے لیکن اس دن کیا صحابہ نو پچھ نہ پہ گیا یا حضرت آج آمین آمین کیا اے روٹین تو ہٹ کے سی یا حضرت کی مقصد فرمایا میرے حضرت جبریل علیہ تشریف لے کے آئے جدو میں پہلی سیڑی دے قدم رکھے سننے جو میں عرض کر رہے جیس دی زندگی دے اندر رمضان المبارک تشریف لے آیا اور پھر بھی مغفرت تو محروم ہو گیا پھر بھی اس دی بخشش نہیں کیتی کیوں کہ رمضان دے اندر اللہ دی بخشش ہے یا مو جو معافی دے نکل دے جان دے اللہ اس سے بھی معاف کر دے تھوڑے تھوڑیا نیکی کر کی اللہ تعالی معافی طلب کر سکنے تھوڑے عمل دینا اللہ راضی ہو کے جنت دے 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 فرمایا جیس دی زندگی دے اندر رمضان المبارک آ گیا پھر بھی اس دی بخشش نہیں ہوئی جہنم دے اندر چلا گیا اللہ ایسے بندے نو اپنی اللہ اکبر بھائی بڑی بڑی خطرناک بات امید والی بھی بڑی بات خطرناک بھی بڑی بات اسی رابن راضی کر لئے نبی علیہ صلی دعا دے لئے اسی محتاج نبی علیہ صلی روزے دار واسطے دعا کی تھی لیکن رمضان رمضان پا اچھے عمل کر اپنی بخشش نہیں کروان جبریل نے واسطے بات دعا کی تھی نبی علیہ صلی علیہ علیہ واسطے دعا بات دعا کرو اللہ اسنو اپنی رحمت دور کر دے نبی کریم صلی اللہ سلم نے مسجد نوی دے نمبر تے پہلی سیڑی تے کھڑے ہو آمین گیا یا اللہ جڑا رمضان دے اندر رب نو راضی کر کے تیری جنت نہیں پاند بخش وائی نہیں جاند بخش یا اللہ میری بھی دعا ہے اسنو اپنی رحمت تو دور کر دے اللہ اکبر بڑا خطرناک معاملہ ہے جلدی جلدی آپ نے گناہ مادی معافی منگیے راب دے کلو اپنی معافی چاہ لئے اللہ معاف کر دے دوسرا او بندہ دوسری سیڑھی دے قدم رکھ پھر جبریل علیہ صلی اللہ کے اندر جس نے اپنے والدین اپنی زندگی دے اندر پایا انہ دی خدمت کر کے جنت نہ لئے انہ دیا نافرمانیا کی تیا جہنم دے اندر چلا گیا یا حضرت تسیوی آمین کہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی یا اللہ اس نو جنت محروم کر دے یا اللہ اس نو اپنی رحمت محروم کر دے اللہ کے دعا ہے میری والدہ محترمہ یکم رمضان مبارک دوسرے رمضان مبارک دی نماز تراوی پڑھ کہ خشدہ ذریعہ بنائے اگر انا کچھ سیئیات خطامہ ہو یعنی تے اپنی بارگاہ دے اندر دعا کرنے یا اللہ انا دی خطامہ درگزر فرما جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ میرے سمیت میری اولاد نے گھر والے انہ جو خدمت کی تی یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اور اس دے اندر جو ساڑے کمیاں کتائیاں کمزوریاں ہوگیانے انہ دی خدمت دے اندر یا اللہ سانو امام فرما درگزر فرما پائی والدہ اندی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیے تیسرا فرما جیڑا نبی کریم صلی اللہ تو عڈا ذکر ہوئے تو عڈا کریم صلی اللہ صلی اللہ نے اس دے بات دعا کی تی آمین فرما اوی رحمت تو دور ہو جائے جیڑا نبی نام سن کے اس درود نہ پڑے اس تو کوئی محروم ہو سکتا ہے زیادہ اللہ تعالی سانو سارے نیک عمل کرن دی توفیق تعالی میں پوری کوش کیتی رمضان مبغارق دے تقاض تو ہاڑے سامنے رکھے جان اور میں سمجھ نہ کہ ایو نے ہور بھی نے وقت نہیں آخر دابانا ان الحمدللہ